اسلام علیکم آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پارٹیشن فنکشن سے ریلیٹیڈ ہے اس سے پہلے ہم تھوڑی سی چیزوں کا ریو کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس بولٹسمنٹ فیکٹر کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کیونکہ بولٹسمنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس پارٹیشن فنکشن کے انرئیوز ہوتا ہے اگر ہمارے پاس تھرمل ریزروائر ہے کوئی جس کا تیمپریچر تی ہے اور ایک فیزیکل سسٹم ہمارے پاس ٹوٹل انرڈی جس کی ای ہے ان کے درمیان میں انرڈی ایکسچینج ہوئی ہے اور آپ کے پاس جو سسٹم ہے فیزیکل وہ کسی تیمپریچر ای کے اوپر سوڑی انرڈی ای ہے اس کی اور وہ کسی تیمپریچر تی کے اوپر ہے تو یہ جو ایرو بنایا یہ دائیگرام جو ہے وہ آپ کے پاس بلوک دائیگرام آپ کو شو کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک ثرمل ریزروائر کے ساتھ جب ایک سسٹم جو ہوتا ہے ان کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے اور اس کے کورسپانڈنگ وہ کوئی ایک تیمپریچر ریٹین کر لیتا ہے مطلب تھرمل اکولی بیریم پہ آ جاتا ہے ویدہ تھرمل ریزروائر اور وہ اس کے پاس انرڈی آ جاتی ہے جس کو ہم ای کہہ دیتے ہیں تو اگر ہم نے پروبیبیلٹی پائن کرنی ہو کسی بھی سسٹم کی کہ اس کے پاس یہ انرڈی ہونے کی کیا پروبیبیلٹی ہے تو اس کے لیے ہم یہ والا ایکسپریشن یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پروبیلٹی آف آئیننگ سسٹم with انرڈی ایس پروپورشنل ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر ملٹی لیول سسٹم ہے اگر لیس پوز آپ کے پاس میکرو سٹیٹ ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے N1 پارٹیکل جہاں وہ انرڈی ای ون میں اور ان کی دی جنریسی جی ون ہے اور اسی طرح آپ کے پاس N2 پارٹیکل ہیں انرڈی لیول ای ٹو پہ ہیں جن کی دی جنریسی جی ٹو ہے اسی طرح آپ کے پاس سوان ٹو NII ہے آپ کے پاس وہ پارٹیکل ہیں جن کی انرڈی ای ہے دی جنریسی ای ہے تو the number of ways جن کے اندر ہم لوگ identical پارٹیکلز کو کسی ایک پارٹیکل لیول اس پوز کوئی بھی آپ کے پاس M لیول ہے اس کے اندر ہم لوگ کسی بھی جو ہے وہ number of ways جن کے اندر ہم arrange کر سکتے ہیں کسی پارٹیکل کو in the M levels مطلب اگر آپ کے پاس let's suppose M up to M تک levels different 1, 2, 3 and so on to M تک levels ہیں اور آپ کے پاس N number of particles ہیں capital N اور آپ کو انہوں نے آپ نے ان کو ان M levels کے اندر جو ہے وہ arrange کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ والا فرمولا جو ہے وہ use کر سکتے ہیں N total number of particles ہیں اور N1 particle جو پرس لیول میں ہوں گے N2 جو سیکنڈ میں ہوں گے N3 so on اسی طرح M levels تک جائیں گے تو we can also include degeneracy تو degeneracy کو بھی ہم اس کے اندر include کر سکتے ہیں کہ ملہب ایک پرٹیکلر لیول کے اندر کتنے پارٹیکلز جو ہیں وہ ملہب سیم اینرڈی کی کتنے پارٹیکلز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو میکرو سٹریٹ جو ہے وہ ہم فائن کرنے کے یا ثرمو ڈائنامک پروبیلٹی فائن کرنے کے ڈیفرنٹ ویز جس میں سے ہمارے پاس جو ایک موس کومن بے ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ نے اس امیرکہ سے بھی اکثر ہمارے پاس پروبیلٹی کو ریپیزینٹ کیا جاتا ہے کسی جگہ کیا سیمبل یوز کیا جاتا ہے کسی جگہ کیا تو یہ ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں یوز کیا جاتا ہیں ن جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز ہیں اور آپ کے پاس اسی طرح لیس پوز آپ کے پاس N1 N2 N1 جو ہے وہ پارٹیکل ہیں جو کہ E1 انرڈی لیول پہ ان کے ڈیجنریسی G1 ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیجنریسی آجائے گی اس کے جاتھ پاور آجائے گی جیتے نمبر آف پارٹیکلز اسی طرح N2 نمبر آف پارٹیکلز ہیں جو انرڈی لیول E2 میں ان کی ڈیجنریسی G2 ہے تو ان کے پاور N2 آجائے گی اس طرح سوان کے اگر آپ کے پاس آئیت N1 پارٹیکلز ہیں انرڈی لیول EI میں اور ان کی ڈیجنریسی GI ہے تو اس طرح سوان ٹھیک ہے تو ہم پھر سٹیلنگ اپروپسیمیشن یوز کرتے ہیں LN فیکٹوریل جو ہے پروکسیمیٹی بلابر N LN آف N مائنس N کے تو یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کا ہم لگ لے لیں دونوں سائٹ پہ اور اس کے پر سٹیلنگ اپروکسیمیشن لگائیں تو ہمارے پاس یہ ریلیشن آجاتا ہے ہم پہلے بھی کرے سکے اس کے ریویو کر لیے مطلب یہ کہ ہم نے وہ دسٹیلنگ ہم نے فائند کرنی ہے جس کی پروبیلٹی ہائیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے میکسیمیزیشن مست بی کریڈ آوٹ کنسٹریننگ بو نمبر آف پارٹیکل انٹی اینرزی مطلب ہم نے دونوں کے اوپر اینرزی کے پر بھی نمبر آف آرٹیکل کی پر بھی اس طرح سے کنسٹرین اپلائے کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس میکسیمیزیشن مطلب پروبیلٹی میکسیمم ہو تو یہ جو ہے آپ کو پتا یہ ٹوٹل نمبر آف آرٹیکل جو کے فیکس ہوں گے اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل اینرزی ہے جو کہ فیکس ہے اور یہ ایکسپریشن آپ کے پاس ترمو ڈائنیم پروبیلٹی کا فور کنسٹرین میکسیمیزیشن بھی یوز تا میکسیمیزیشن 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 آکزیلیری فنکشن تو یہ میکسیمیزیشن ہم یوز کرتے ہیں اس کنسٹرین میکسیمیزیشن کے لیے ہم لوگ لنگرانز ملٹیپلیئر میکسیمیزیشن یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ چیز ہم نے لیمڈا این مائنس بیٹا ایو انٹردوز کروائی ہے این میں نے آپ پہ بتا دیا ٹوٹل نمبر اف پارٹیکل ہے اور جو ایو ہے وہ آپ کے پاس ٹوٹل ری ارینج کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویلی جو ڈرم ہے اس کو تو اپنے ری ارینج کیا ہے یہ آپ کے پاس این اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس یہ تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کے پرابر تھا اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو لن پرودک رول اپلای ہو جائے گا اس د اوپر ن پہلا اور ن پہلا تو وہ پھر الیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر نیکس میں آپ نے اس کو تھوڑا سا مزید رہے مطلب آپ نے اس کو پھر ن پارشل اوپر پارشل ن سے انٹیگریٹ کر دینا اور آپ کے پاس یہ والا ریلیشن آج مطلب یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے اوکے میں نے پھر آپ لوگ کے لئے یہ سال کر ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مطلب کہ آپ لوگ سال کیونکہ آپ لوگ بہت لیزی ہیں تو آپ لوگ کہ لگ سمپل سامیاد تھا لیکن آپ اس کو کر کریں گے تو آپ جان جائے گی اس لئے میں نے یہ کام کر دی ہے میں گوئنگ شیئر اس والی جو ہے یہ چیز ہے میں پہلے ایلن آف اومیگا سے کیونکہ یہاں تک سال کر رہے ہوں تو یہاں سب سے پہلے میں ایلن آف اومیگا سے سٹارٹ کروں گی کہ وہ کیسے ایکسپین ہوا تو ایلن آف اومیگا اس کے برابر تھا یہ تو آپ کو بتا یہ یہ ہم نے یہاں سے دیکھ لی ہے ایکسپریشن خور ترمو ڈائنامک پرابیلیٹی تو سمپل ہم میں یہ جو نیچے ایلن آئی تھا دینامیریٹر میں اس کو میں اوپر لے آئی پھر میں نے لاؤ کا پروڈک رول اپلائے کر دیا یہ ادھر سے اس طریق سے اوپن ہو گیا بریکٹ کے باہر جو کچھ تھا میں اندر ملک کر دیا سگما این ایلن کے برابر ہے تو ادھر ن لکھ دیا تو ن سے کینسل ہو گیا ایک ایلن باہر تھا وہ رہ گیا اور پھر آپ کے پاس یہ فرم بن دی تو یہ جو ایلن اف امیگا ہے اس کے جگہ انہوں نے یہ چیز پوٹ کی ہے یہ میں نے آپ بتا دیا کیسے باقی وہ ہی ڈو پوٹ کیا مائنس بیٹر تو این کی ویلیو اور یو کی ویلیو کو پوٹ کر دیا اچھا جب میں نے ایلن اگر اچھا یہ والا این بیو نے باہر نکال دیا اور اس کو میں نے کینسل کر دیا باہر این کے ساتھ تو میرے پاس یہ والی ڈیزائر فرم بن چاہیے پوری والی چیز آ چاہیے پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ جو تھا وہ تھوڑا سا کریٹیکل تھا جس میں انہوں نے رسپیک to n اس کو ڈیفرنشییٹ کیا اور اس کو ڈیفرنشیٹ کیا تو بیسی کے لئے ہم نے یہ کس لئے کیا کیونکہ ہم نے کہ تھا کہ now دینامک پروبیبیلٹی کو مطلب یہ کہ ڈیسٹیبیوشن ڈیفرنشیٹ ڈیفرنشیٹ کریں گے اور ہم کہیں گے ڈیفرنشیٹ کر کے جو بھی آپ پاس ڈیفرنشیٹ ڈیفرنشیٹ رکھیں گے تو وہاں سے ہمارے پاس n کی ویلیو آجائے گی جو کہ ہمارے پاس وہ ڈیسٹیبیوشن آجائے گی جس کی ہائیس پروبیبیلٹی ہے ٹھیک ہے تو میں نے n کو کوئی بھی انہوں نے آرگومنٹ دے دیا n کو کوئی بھی انہوں نے index دے دیا l اس کی رسپیکٹ سے اس کو ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لیکن آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ n کی رسپیکٹ سے جب آپ اسے ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں تو ایکچولی یہاں پہ آپ کے پاس جیسے انہوں نے n l لکھا ہے تو ایکچولی یہاں جب ڈیفرنشیٹ کریں گے تو آپ نے دہان رکھنا ہے کہ n کی جو ہے وہ بیسیکلی تمام پوسیبل ویلیوز جیسے i ہے جیسے سمیشن جہاں پہ r تو n کی تمام پوسیبل ویلیوز جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جب ہم n l کی رسپیکٹ سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پر سے وہی i کی value survive کرے گی جو l کے برابر ہے اور باقی ساری جو آٹ ہو جائیں گے مطلب جب میں اس کو دیفرنشیٹ کرنا شروع کروں گی تو یہ میری term ہے کیونکہ اس میں n constant ہے اس میں کوئی index رن نہیں کر رہا تو اس کا رسپیکٹ to l رن index l اس کی رسپیکٹ سے ڈیریویٹر تو 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے جب میں اس کو ڈیفرنشیٹ کروں گی تو یہ لیدہ یہاں پر کر کے لکھے پہلے میں اس کو یوں اوپن کر لکھ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے denominator میں آرہا ہے تو minus l n i اور باہر جو sigma n i ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپٹ ہوگا تو یہ چیز بن جائے گی پھر اس کے وقت اس بھی رسپیکٹ to l ڈیفرنشیٹ کروں گی رہی ہمارے پاس i is equal to l ڈیفرنشیٹ کریں گی سمیشن میں ٹھیک ہے تو ان کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا 1 اور اس ہم پر l n of g i کی جگہ بھی l آ جائے گا یہ جو basically l of g i over m i ہے اس کے اوپر log لائے l of g l minus ln of n l اور جو دوسرا سائٹ ہے جس میں ہم لوگ جو ہے کیونکہ یہاں پر پیج تھوڑا سا پرینڈ تھا صحیح پکچر نہیں آئی تو اس پہ پہلے اپلائی کیا یہ ایسی رہ اب جب آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جب آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک بینے سوری پہلے ہم نے اس کے اوپر اپلائی کیا اور ہمارے پاس یہ والی جو ہے وہ ایسی ہی رہ گئی اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب ہم نے اپلائی کیا مچہ سوری ہم لوگ اس کو جب ریفرنشیٹ کریں گے تو ہم لوگ یہ ریفرنشیٹ کریں گے تو اس ایسی ریفرنشیٹ ریفرنشیٹ ہوگا اور یہ میں آپ بتا دیا کہ یہ کیا ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ کے پاس ای اس ایل والی ٹرم سوری کرے گی تو یہاں پہ ایل ہو جائے گا تو ایل کو ریفرنشیٹ کریں تو ایل آجائے گا یہ بھلی جو ٹرم ہے یہاں پہ آپ کے پاس پروڈک رول اپلائے ہوگا یہاں پہ سوری میں اس کے اوپر الائدہ کری تھے لیکن میں اس کو ایل اپلائے کری اسی لئے اپلائے جائے اب جب میں پروڈک رول اپلائے کروں گی ایک ہی ہے سگمائی ایل 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 آجائے گا یہ ادھر لے جائیں گے لن آجائے لن آجائے اس پوری ٹرم جو ہے اب یہ جو ہی دیریویٹی آیا یہ پورا یہ میں نے یہ پہ دیا باقی جو اس کو ڈیفرنشییٹ کریں گے ان دو ٹرمز کو یہ پہ بھی 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 چیز بھی بھی ہو جائے گی تو مائنس بیٹا جو ہے وہ ای بچ جائے گا ای ای بچ جائے گا بسی کے لئے آئی کی جگہ آجائے جائے گا تو اب یہ والی ٹرم جو ہے جو پورا ڈیریویٹی وی ایکل ٹو پٹ کر کے اس کو یہاں سے ہم نے سالپ کیا سالپ یہ دیکھ لینا سٹیپس اور اس کو ہم ری ارینج کر کے سالپ کر کے یہاں سے نی کی نی نکال لی 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 ٹھیک ہے یہاں پہ میں نی لکھتی بھی آئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے سیمپل ریلیشن دیکھ لیا اس کے بعد اس کو لی دا کر لیا باقی ٹرم میں ریلیشن لیا اور یہاں سے ریلیشن لیا ریلیشن لیا لیا تو زی جو ہم نے پارٹیشن فنکشن جو ہے ڈی دیفائن کیا تھا ایک تین پہلے دیفائن کیا ہے کنی ہاں دیفائن ہم نے زی پہ آکے زی دیفائن کیا جو سٹیٹ سم جو جو جیرمن نیم ہے تو یہ زی پارٹیشن فنکشن ہے جو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کر دیا یہ چیز ٹھیک ہے یہ جو پوری نیچے ٹرم ہے یہ پارٹیشن فنکشن ہے تو ڈیرس پھار لیمڈا مائنس 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 ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ آگی پھر یو میں بھی نی کی ویلیو کو پھٹ کر کے یو بھی فائن کر لیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مزید سمپلیفائی کیا یہاں پھر سمپل اس پھر دیا کہ ایرس مائنس بیٹا ای کی رسپکٹ بیٹا ڈیفرنشیئٹ کریں تو یہ آتا ہے اور یہاں سے پھر ہم نے ایرس پھر مائنس بیٹا ای کی تو ہم نے اس لئے نکالی کیونکہ یہاں پھر مائنس بیٹا ای کی ویلیو کو ہم نے پٹ کر دیا جو کہ اس فرم لکھتیا تو بیسی کیلئے یہ پھر ای 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 بیٹا ای 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 مائنے مائنے مائن مائن اس مائن ای ای بیٹا ن یہ میں نے جو نائی کی ویلیو پیچھے نکالی ہے یہاں پر یہ ویلی ویلیو پھٹ کی ہے تو اس ویلیو کو یہاں پر پھٹ کر کے ان کو سولپ اگر آئے کے یہ سٹیپس آپ دیکھ لی جائے گا یہ پورا سولپ کر کے اور ہمارے پاس ایک فائنل ریلیشن آگیا چوکہ آپ کے پاس اس کے برابر آیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سٹیپس آپ دیکھ لی جائے گا سارے بور ڈیٹیل میں میں نے سولپ کیا یہ میرے پاس آنسر آگیا اور پھر اس کو بیٹا جو ہے ونوبر کے بیٹی کے برابر ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو جب ہم اس کو پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے ونوبر کے بیٹی پھٹ کیا تو میرے پاس یہ آگیا پھر اس کو ایکسپیکٹو یو ڈیفرنشیٹ کریں گے تو یہ آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آلڑی دیکھ چکی ہیں یہ جو آپ کے بس بک جو حالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ یہ چیزیں کر چکے ہیں یہ بھی آپ نے اس بک سے بھی کرنی ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس بک سے نہیں کرنää تو یہ آپ کے پاس اس بک میں بھی یہ چیزیں ہم کرتے رہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم نے سسٹم دیکھتا Reading Contact Hmm With The Heat path تو ہم نے یہ پارٹیشن فانکشن کس کے برابر ہے پارٹیشن فانکشن کس کے برابر ہے ڈی جیند ریسی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی بھی پرٹیکلر سٹیٹ میں ہونے کی جو آپ کے پاس کونٹم نمبر آف ویز آف ریجنگ سسٹم کسی بھی کونٹم سٹیٹ میں آپ کتنے ویز میں اسے آرینج کر سکتے ہیں وہ سب کچھ پھر اس کے پاس زیٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن زیٹ اور فری انرزی اور یہ ایس جو بھی میں نے ابھی ڈرائیف بھی کیا وہ یہ بیلیشن تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی کر سکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سے ایک ڈی بیو تھا ہمارا پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سارے پرابلمز میں ہم نے کر لیے تھے سپیسیفک ہیٹ کو تھنوہ ڈائنیمک کونٹیٹیز کو انٹرم آف لاؤگ آف زیٹ بھی ہم کر سکے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ نے ریوین کر رہی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ سارے سٹیپس بھی کر سکے ہیں سنگل پارٹیکل ہیں ایکسپریشن فور ہیٹ اینڈ ورک یہ سب بھی ہم کر سکے ہوئے اب روٹیشنل انرجی انرجی فور ڈائیٹ ایمک مالکول یہاں پہ لاس ٹائم جو میرے ٹاپک کرواری تھی اس میں میرے پاس تھی ہاں یہ روٹیشنل انرجی فور ڈائیٹ ایمک مالکول ہم نے کر لیا تھا اور وائبریشنل انرجی بھی یہ بھی میں آپ پہ ڈائیٹ ایمک مالکول ہم کر چکے تھے جو ہے ہم نے اس کی ریلیشنل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھے کہ آپ نے یہ سارے جو ہے وہ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہمارا نیکس ٹیپ ہوگا اس کے بعد وہ ہمارے پاس ہوگا فیکٹرائزنگ پارٹیشن فنکشن یہ بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پارٹیشن فنکشن سے لیڈڈ بہت ہی فیموس پرابلم کروانا چاہی تھی جس کے لئے میں نے یہ ایکچلی سارا کچھ کیا ہے تو وہ جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اچھا یہاں تک یہ ساری چیزیں ہم کر چکے رہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ ہم نے ایک یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم یہاں تک میں نے آپ کو ڈرائیٹ کر دیا نورس میں بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ریوی ہو گیا تو اب ایک فیمس پرابلم ہے مالیکولر زپر موڈل اف ڈی ای نی کے ٹل میں ہے ہمارے پاس پرابلم اس میں ہمارے پاس ایک اور اس میں اس طرح سے ہے کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو لنک بریک کرتے جاتے ہیں اور یہ زپ کی طرح اوپن ہوتا جاتا ہے جیسے زپ اوپن ہوتی ہے ایک لاسٹ لنک جو ہے وہ فکس ہے ٹوٹل این نمبر آف لنکس ہیں تو اس میں آپ کے پاس تو این این سٹیٹس ہے مطلب پی اس ایکل ٹو سے لے کے این مائنس ون تک ٹھیک ہے سیرو سے جب کوئی لنک اوپن نہیں ہے اور این مائنس ون تک جب تمام لنک اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر این انہوں نے کہا ہے کہ ایک لنک جو ہے اوپن لنک اس کی انرجی ہے وہ اے تو اگر پی اوپن لنکس ہو جائیں گے تو ان کی انرجی پی اے دی جینریشی روٹیشنل مطلب دی جینریشی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو آپ کے پاس لنک ہے وہ کتنے پوسیبل اوپن ہو سکتا ہے ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے اس کی ڈی جینریشی ہو جائیں گی یہاں سے بھی میں آپ کو اس کی ایک نکائی کور بھی ہے یہ پارٹیشن فنکشن یہاں سے بھی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے یہ تو بیسیکلی ہمارے پاس سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ یہ بھلا آپ کے پاس ایسپوس پرابلم ہے کیونکہ سیٹ اپ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسپوس ایک زپر ہے اینا ہیٹ پاس جس کا تنگریٹی ہے اور اس کے اندر اینڈ لنک ہے ہر لنک جو ہے یا تو وہ کلوز ہو سکتا ہے اگر وہ کلوز ہے تو اس کی انرجی زیرو ہے اور اگر وہ اوپن ہے تو اس کی انرجی ای ہے تو لیکن جو زپر ہے وہ کسی ایک انڈ سے ہی اوپن ہو رہا ہے مرحب دونوں انڈ سے وہ اوپن ہی ہو سکتا ہے مرحب لیپ سائیڈ سے اوپن ہونا شروع ہو گیا دس لنک نمبر ایس کن آنلی اوپن آل لنکس بیفوریٹ اور آر سو اوپن مطلب اگر آپ کوئی بھی ایک پرٹکولر لنک دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی اوپن کو کر سکتا ہے آپ کوئی اگر ایک لنک آپن کر رہا ہے تو اس سے پہلے کہ بھی سارے لنک آپ کو اوپن کرنے پڑیں گے تو آپ نے ایس نمبر پہ جو لنک ہے وہ اوپن کرنا ہے اس سے پہلے جو زیرو سے ایریہ س آر مائنس من تک ہیں وہ سارے اوپن کرنے ہی مرحب ع Dank پارے گر آپ کے پاس جو ایک ایس مائنس من آئ знаешь اوپن کٹلز کی پیپر میں اسے جو ہے وہ ایک زیپر دیگرام لیے ہے تو سب سے پہلے یہ کچھ ازمشن کریں گے just to simplify the analysis of the problem similar to getter and the final link can never be open shown as a thick black square on the right side of the diagram this prevent the zipper from disconnecting and drifting apart. مطلب بلکل ٹوٹ کے علیدہ ہونے سے بچا لے گی. when a link is closed it can only be in one configuration جب وہ closed ہے تو وہ ایک configuration میں ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ open ہو گیا تو two pieces of the link are free to spin around and assume g different positions. تو جب وہ ویسلی open ہو گیا ہے تو وہ جو link open ہوا ہے open ہونے کے بعد جو ایک link کے دو pieces میں نے ہے ٹھیک ہے وہ free ہے spin کرنے کے لئے کہ وہ spin کر کے کسی ڈیریکشن میں ارینج ہو سکتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پہ کچھ orientations show بھی کینے ہیں کچھ example ہیں open link in different orientation the orientation of link does not change the energy store ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا ان کی انہرچی کے اوپر ان تمام سیٹ اپس جو ہے ان کی انہرچی جو ہے اسے میں دیکھیں اس میں کس طریقے سے کچھ کس طریقے سے کچھ کس طریقے سے کچھ کس طریقے سے کچھ کس طریقے سے مگانے کلاس میں کریں تو ہم g کو 1 لے سکتے تھے کہ مطلب ہم یہ کہتے تھے کہ وہ ایک ہی possible way میں orient ہو سکتے ہیں تو لیکن اگر g1 کے برابر نہیں ہے مطلب وہ ایک سے زیادہ possible way میں orient ہو سکتی ہے ڈیریکشن اس کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ interesting میں نہیں رہے گا پھر آپ کے پاس partition function کیا ہے due to the restricted way that the chain of n links are unraveled n links ہیں total اور وہ آپ open ہو رہی ہے it can only be certain specific energy states مثال کے دور پہ اگر آپ کے پاس first s links open ہو گئے ہیں then the total energy system is equal to e s ٹھیک ہے e s اس کی total energy e ایک link کی energy ہے تو total s link open ہو گیا تو e s ہو جائے گی let's pretend the each of the link is some particular with energy 0 particle with energy 0 اور e تو اب ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ کہ ہر link جو ہے وہ ایک particle کو represent کر رہا جس کی energy 0 ہو سکتی ہے اگر وہ close ہے تو zero ہوگی اور اگر open ہے تو e ہوگی the link in the chain will never interact with one another وہی تو اسے ہر انٹریکٹ نہیں کرے اور یہ سب جا سیف open ہوں گے یا پھر close ہوں گے اگر آپ کے پاس non interacting ہم ہر link کو ایزا particle دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک بسی کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کرے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی system ہے جس میں آپ کے پاس particle non interacting اور thermal equal value میں ہوں تو اب آپ بولٹسمنٹ اسٹیٹسٹک یوز کرتے ہیں تو پسٹیپ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اب کیا پاس پھر بی with possible bolt man اسٹیٹسٹسٹس پرابلم میگ کر کنے کے لیے آپ کو partition function ہوگی ہوگی تو سنگل اینڈیٹ زپر کے لیے بہت حسان ہے یہ جہاں پہ ایک سائٹ سے آپ نے اپن کیا ہے پارٹیشن فانکشن جو ہے وہ آپ کے پاس سمپل اس طریقے سے آجائے گا ٹھیک ہے سیسے رکھل ٹو ایم تو یہ رسولہ مہین ہے اس اوار کبیٹی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے سمیشن جو ہوتا ہے تمام پاسکل 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 انہرڈی سٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنے بھی انہرڈی سٹیٹس ہیں سب کے اوپر یہ سمیشن آجاتا ہے اس نے میں عموی اٹھو ہوس نہیں کیا آپ کے پاس کے انجھوں نے ٹاڑیรٹ بھرام نہ ہو ایک لنک اوپن ہو دو لنک اوپن ہو and so on تو ڈیفرنٹ سٹیٹس کو یہ ریپیزنٹ کر رہا ہے اور ہر سٹیٹ کی ہم کہہ سٹیٹ کی دی جنریسی جی ایس ہے ایس جو ہے وہ اس پرٹیکلر جو ہے وہ سٹیٹ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور جی جو ہے نا وہ آپ اس سٹیٹ کی دی جنریسی ہے تو جی سبسکرپٹ ایس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے دی جنریسی ہوگی کسی بھی ایک پرٹیکلر سٹیٹ کی ایک لنک اوپن 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 رسی کیا ہے دو لینک اوپن 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 نوہر سٹیٹس کی دی جنریسی کیا ہے مطلب آپ کے پاس ایک لنک اوپن ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو کتنے بی Cash میں ریٹ کر رہا ہے جی اس کی دی جنریسی ہے ٹھیکم With each of these are ania energy yes تو ہر سٹیٹ کی جو انیرزی ہے جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے پر ہے اس مدلئے ایچ اپ دو سٹیٹ سٹیٹ ہیں تو اس کی انرجی کیا جائے گی اس ہو جائے گی تو آپ کے پاس نورمیلی آپ کو بتا ہے کہ پارٹیشن فنکشن کے اندر آپ کے پاس دی جنریسی والا فیکٹر بھی آتا ہے تو یہاں پہ زیرو سے این مائنس من تک کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم زیرو سے لے کے این مائنس من ٹوٹل این لنک ہے لاس لنک چھوڑنا ہے باقی سارے ہوں پہنی پر ہیتی تو زیرو سے این کئی مائنس من کچھ بھی ہو سکتے ایسا کر زیرو ہے تو اگر ایس فن ہے تو ملعب ایسی فن کے ایک سٹیٹ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے ایس فن ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے دوسری سٹیٹ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اور جی ایس اس کے کرسپنند ڈجانریسی ہے ملعب وہ ڈیفرنٹ بیس کیا ہے بسیکلی سٹیٹ ہے کیس سٹیٹ کے اندر ہے وہ تو زیرو سے لے کے ان مائنس ون تر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسو ہے وہ capital اسو ہے وہ اسے کے برابر ہیں اور یہاں پہ آپ کیا کریں کہ اچھ اب یہاں پہ یہ جو انچی سبسکرپٹ اس ہے بسیکلی یہ آپ کے پاس اس چیز کو شو کر رہا تھا کہ اس جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈی نوٹ کر رہا ہے میں ایک پرٹیکلر سٹیٹ کو رپیزینٹ کر رہا ہے تو جی پاور ایس جو ہے وہ آپ کے پاس اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ایس جو پرٹیکلر سٹیٹ ہے اس کی ڈی جنریسی کیا ہے تو ایس جو ہے اس کی پاور میں ہے جس طریقے سے آپ کے پاس ایس بڑھتے جائیں گے اس طرح سے ایس بڑھتے جائیں گے تو ایس پاور میں آرہی ہے آپ کے پاس اور اس کو آپ کیا کریں یہاں سے بھی ایس اور یہاں سے بھی ایس پاور میں لے آئے تو ہم n-1 تک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس lasting جو ہے وہ open نہیں ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے disconnect نہیں ہوں گے ای نرجی ہے کہ جو ہے وہ ورسمنٹ فرسنیٹی جو ہے وہ time ہے اور یہ سب positive ہیں تو دب یہ سب چیزیں positive ہیں تو exponential جو ہے اور اور obviously وہ less than یا equal to 1 ہو جائے گا تو ہم لوگ یہ والا relation جو ہے وہ اس کے لیے use کریں گے تو یہ والا relation use کرتے ہوئے آپ کے پاس جو partition function ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا اور beta 1 over katie کے برابر ہوتا ہے تو بس اس کو beta کی form میں لکھتے تو i'm going to proceed similar to kitten and define انہوں نے اس پر انہوں نے x کو لیا گیا g exponential of minus beta e kitten کی form میں تو انہوں نے اس کو اس form میں answer نکالا گیا تو یہ ہمارے بس partition function آ گیا تو یہاں پہ بھی جو تھا یہ میں یہی کر رہی تھی کہ اذا آپ کے پاس energy e ہے ایک link کی p link open ہے ان کی energy ہے g ان کی degeneracy یا degeneracy پی open links تو جتنے link open ہوں گے اس کے سابسے اس کی degeneracy آ جائے گی ٹھیک ہے تو اگر ایک link open ہے تو g ہو جائے گی دو link open ہے تو g scare اور اگر تین link open ہے تو اس کی dese g cube ہے سو آن تو partition function میں ہمارے پاس اسیدھا p is equal to 0 to n minus 1 g p exponential of minus pe یہ دوسری formula problem ہوئی ہے دوسرے طریقے سے символ change ہے باقی وہی problem ہے اور یہاں آپ کے پاس یہ ویلا relation آ گیا تو انہوں نے بھی کٹل کا ہی relation جو ہے وہ solve کیا ہوئے تو آپ کے پاس جو ہے there's the mean number of open link اگر آپ نے find کرنا ہے مطلب s کی آپ نے average find کرنی ہے تو s average find کرنے کے لیے آپ simple کیا کریں گے number of s جو ہے وہ number of open links ہے ایک منٹ میں یہاں سے آپ کو دفا دیتے ہیں اچھا اکے تو یہ بسیکل ہم relation use کریں گے partition function کو use کر کے ہم بہت سارے thermodynamic quantities کو solve کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے کہ there are no links on the zipper this is just the sum of all the possible problem یہ آپ کو بتایا average species کی function کی average find کرنا اس کی probability اوروپر summation آپ لے لیتے ہیں s is equal to zero to n minus one تک probability جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے برابر ہوتی ہے z کو آپ باہر نکال لیں یا آپ summation لگا لیں اور اب آپ کے پاس یہ والا جو relation ہے یہ والا اس کو اس form میں لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو یہ expression ہے basically z آپ کے پاس کس کے برابر ہوتا ہے z آپ کے پاس اگر اس کے برابر let's suppose یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ انہوں نے جو یہ ہم اس والی z کو with respect to beta اگر آپ differentiate کریں تو وہ یادی ہے بسیکلی یہ جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں کروائی تھی اس میں بھی میں نے یہ کیا تھا ایک منٹ یہاں پہ جب یہاں سے یہ relation آیا ہمارا ہم z دیکھ لیتے ہیں ہمارا z ہے یہ والا یہ ہے نا اس کو with respect to beta اگر آپ differentiate کر لیں تو ہمارے پاس یہ والا expression آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو solve پر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس average کا relation آ گیا تو یہاں پہ بسیکلی آپ کے پاس یہی والا relation ہوا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس بیسیک سا math ہے اس کو x سے replace کر دیا کچھ math ہے یہ solve کر کے اور پھر آپ کے پاس یہ والا relation آ گیا اب یہ میرا math میں نہیں کر رہی ہے آپ وہ خود ہی کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں انہوں نے کچھ thermodynamic calculation کی quitfick انہوں نے use کی ہے کہ آپ دیکھیں کیونکہ کوئی اگر f beta کا function ہے ہم اس کو simple f لکھ دیتے ہیں اور اگر f کو with respect to beta differentiate کریں گے one over f partial f over partial beta basically یہ وہ چیز جو میں already use کر رہی ہیں تو کیوں کہ f beta کا function ہے تو اگر آپ اس کا log لے کے اور اس کو with respect to beta differentiate کریں گے تو obviously وہ اسی کے برابر آئے گا تو یہاں پہ بھی basically وہی چیز ہے کہ partial z over partial beta ہے اور ساتھ one over z بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں بس یہ بلی trick use کی ہے اور یہاں پہ آپ کو سارا solve کر کے انہوں نے یہاں پہ یہ والا relation نکال لیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس ایمپل میں آپ تھا تو ہم نے یہ relation جو ہے وہ دیکھنا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو average ہے اس کو as a function of x x کے چیز تھی آپ کے پاس یہ والی چیز ٹھیک ہے تو اس کے corresponding اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ value پہلے increase around سے increase کر رہی ہے اور یہاں پہ symmetrical ہے اس کے about symmetrical ہے اور یہاں پہلے کس نے کس کا شاہدی کیا ہے وہاں پہلے پہ آکے انہوں نے یہ تھوڑا سا ایک سکو Taylor expansion first order کھوڑی ہے اور پہلے کہ آپ نے an end and it shows that this and and greater 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 than this that as n grows indefinitely transition at x is equal to 1 becomes as n grows indefinitely یہ basically x is equal to 1 transition بہت زیادہ sharp ہو رہی ہے as n grows اگر n کی value بہت زیادہ increase کر جائے transition point corresponding to this x is equal to 1 what a point is transition point اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں Taylor نے کہ g کی اس کو تھوڑا سا ادھر آپ لے جائیں گے تو g کی value جو ہے وہ آپ کے پاس greater than this there can be transition from the bound to the open state at finite and only that is greater than through rotational freedom so آپ آپ کو بتانی چیز بتانی چیز ترانزیشن ایک bound state to open state is greater than 1 if each link has a freedom that آپ کے پاس open state transition transition ہو سکتے ہیں پھر یہاں سے انہوں نے t کی value بھی نکال لے t کی value بھی نکال سکتے ہیں پھر یہاں سے probability بھی نکال سکتے ہیں close to transition یہ simple math ہے اس میں آپ نے simple solve کرنا پھر mean energy اور اس کے corresponding heat capacity بھی یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دوں گے کیا تھا آج لیکچر کمپلیٹ ہو گیا